بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر تنویر عرشہ چودری فیملی فیزیشن ایکسپرٹ ان فیملی میڈیسن جیسے کہ ہمارے تمام بیورز فالور پیشنٹ فرینڈز اینڈ فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو اڈرس کرنے کی کوشش کی ہے آج کا ہمارا موضوع بالکل ایک انٹیک ٹوپک ہوگا جیسا کہ ہمارے تمام بیورز جانتے ہیں کہ آج کل ایک نئے طریقے کے اوپر بحیس ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ڈاکٹرز اپنا اپینین رکھتے ہیں ہمارے بھی کچھ کولیگز جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم خود بھی اس پر کام کر رہے ہیں کہ ڈائیابیٹیز ریورسل پروگرام تھرو لائف سٹائل چینجنگ ڈائیٹ ہیبرٹس اور لائف موڈیفکیشن کے ساتھ جو ہے وہ شوگر کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے اب یہ موضوع اتنا بحث سبل بن گیا ہوا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی کوئی اڈیالوجی لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کوئی نئی اڈیالوجی لے آئے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کوئی نئی اڈیالوجی نہیں ہے یہ بیسیکلی فیزیالوجی ہے جو کہ ہم نے اور آپ لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے سب تو بیسیکلی یہ ہے کہ شوگر جو ہے ڈائیبیٹیز والے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو تھرو میڈیکیشن جب ہم چلاتے ہیں ان کے شوگر لیول کو بیلنس کرنے کے لیے یا تھرو وہ انسولین چر رہے ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن پر ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ کا ایک تو اس کی باڈی کے اندر ویکنیس پھر اس کے ساتھ جب آپ کو شوگر ہو جاتی ہے اور شوگر کے ساتھ آپ کا انٹر لنک ہے کہ آپ کے کڈنی ڈیمیجز پھر آپ کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یہ سارا ایک پورا ایک میکانیزم ہے جو پورے کا پورا سسٹم آپ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جب آپ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یعنی آپ ڈائیبیٹیز میں ہوتے ہیں جب آپ ڈائیبیٹیز پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کومن ہیں آپ کے کڈنی اور آپ کے لیور اور کارڈک کے ایشیو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ پھر آگے ریٹنو پیتھی ہے پھر اس کے بعد نیورو پیتھی ہے پھر اس کے بعد نیفرو پیتھی ہے یہ بے شمار ایسی پھر کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہیں جو اس کے ساتھ انٹر لنک کرتی ہیں تو ہمارا اصل میں آج کا موضوع یہ ہے کہ شوگر جو ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ کیسے ریورس ہو سکتے ہیں ویڈاؤٹ میڈیکیشن ویڈاؤٹ انسولین اور تھرو جو ہے وہ اپنی لائف موڈیفکیشن کے ڈائیٹ ہیبیٹس کے اور اپنی روٹینز کو چینج کر کے اپنی خوراک کو چینج کر کے اپنے لائف سٹیل کو مینج کر کے وہ کس طرح جو ہے وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ریورس ہو سکتا ہے یعنی ریورس سیبل ہے اور یہ اگر ریورس سیبل ہے تو اس کی ایج لیمٹ کیا ہے کتنی پرانی شگر ہے تو ریورس ہو سکتی ہے یا کتنے سال پرانی شگر ہے یا پیشنٹ جو انسولین لے رہا ہے وہ کیسے انسولین چھوڑے گا جو میڈیسن پہ ہے وہ کیسے میڈیسن چھوڑے گا تو یہ وہ پروسیجر اور یہ وہ کوئیسنز ہیں جو پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل پہ بھی کرتے ہیں جب ہم نئی کوئی ان کے سامنے ریسرچ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر پھر لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اور ہم بھی پھر فیزیکلی منٹلی اور انٹیلیکچولی بھی ہم پورے ریڈی ہوتے ہیں ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تو بیسیکلی ہمارا چونکہ موضوع بالکل انٹیک ہے کہ ڈائیبیٹک ریورسل پروگرام جو ہے وہ تھرو آپ کی لائف سٹائل ڈائیٹ ہیبرٹس اور لائف موڈیفکیشن وہ بیسیکلی ہے کیا چیز ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بوڈی کے اندر انسولین کا لیول جب بڑھ جاتا ہے یا آپ کی پنکریاز کے اندر کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے کہ آپ کی انسولین کا لیول پھر آپ کا جو ہے ہارمونل پرابلم جب چلتے ہیں تو پھر آپ کنورڈ ہوتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ میں جب ہم ان کا ہیچ بی ایونسی کرواتے ہیں تو کچھ پیشنٹ جو ہے وہ ان کا ہیچ بی ایونسی سیون پلاس ہوتا ہے اور جو بالکل بھی ہمارے پاس نئے آتے ہیں عبیز ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں جب ہم ان کا احتیاطن ایچ بی ایونسی کرواتے ہیں تو وہ اراؤنڈ سکس کے قریب ہوتا ہے یا وہ پھر فائی پوائنٹ سے اوپر ہوتا ہے تو اس کو ہم پری ڈائیبیٹک کہتے ہیں یعنی یہ ڈائیبیٹک کی جو ایک بانڈری ہے یہ اس کے قریب قریب ہے اب ڈائیبیٹس ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا عبیز ہونا موٹاپا ہونا آپ کا لائف سٹیل کا پراپر اس طرح کا فنکشنل نہ ہونا فیزیکلی آپ کی ایکٹیویٹی کا کم ہونا اور خوراک کے اندر کاربو ہائیڈریٹس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں یعنی جس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں کا آپ کی باڈی کے اندر زیادہ انٹیک کرنا یہ وہ ریزنز ہوتی ہیں جو کازٹ کرتی ہیں آپ کی ڈائیبیٹس کو اب پیشنٹ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کو ریورس کریں گے ویڈاؤٹ میڈیکیشن ویڈاؤٹ انسولین اور کیسے آپ اس کا لائف سٹیل بدلیں گے کیسے آپ اس کی ڈائیٹ ہیبرز کو چینج کریں گے اور کس طرح یہ ممکن ہے کہ بغیر دوائی اور بغیر انسولین کے شگر جو ہے وہ ریورس ہو جائے یعنی شگر کنٹرول میں ہو جائے تو اس کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ اس کے اندر تین چار قسم کی چیزیں ہم انٹیک کرتے ہیں جو کہ میری باڈی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور بے شمار ایسے نیوٹریشنسٹ ہیں یہ بے شمار ایسے جو ہے وہ ڈائیٹیشنز ہیں جن کے پاس نیوٹریشن کا اور ڈائیٹیشن کا تو علم ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ میڈیکل کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب ڈائیٹ پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو آج کل اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے اور ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ہم لوگوں کے سوال بھی لیتے ہیں پھر ان کے جواب کی تیاری کر کے دیفرنٹ سی ایمیز کے اندر اس کو ڈریس بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر تین چیزیں جو میجر کاؤز میں ہم کھانے میں لیتے ہیں اس میں ایک جو ہے وہ ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس اور دوسری جو ہے وہ پروٹین ہے اور تیسری فیٹ ہے یہ تین چیزیں جو ہے وہ بندے انٹیک کر رہے ہوتے ہیں جب کاربو ہائیڈریٹس میں کیا آتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کے اندر جتنی بھی بیسن اور میدے سے بنی ہوئی بیکری ایٹمز ہیں پھر اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی کولڈ رنگز ہیں اور ڈبا باند جوس ہیں یا جتنے بھی آپ کے ینگ فورز ہیں فاسٹ فورز ہیں یہ پیزا برگر شوار میں پھر اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی یہ جو بیکری سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ پاپر ہے چپس ہے کرکرے ہیں اس طرح کی بے شمار یہ چیزیں ساری ہیں یہ وہ چیزیں پھر اس کے بعد کوفی کا بہت زیادہ انٹیک چائے کا بہت زیادہ انٹیک چینی کا بہت زیادہ انٹیک نمک کا بہت زیادہ انٹیک کرم مسالے اس طرح بریانیاں بہت زیادہ تلیوی چیزیں پراتھے پھر یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ساری کی ساری آپ کی بوڈی میں کاربو ہائیڈریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں مثلا اگر میں چوکلیٹ لے رہا ہوں یا میں کوئی ٹوفی لے رہا ہوں بابل لے رہا ہوں یہ ساری چیزوں کے اندر سے جو مٹھاس میری باڈی میں جاتی ہے بیسیکلی وہ کازٹ کرتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں اب پروٹین کن چیزوں میں ہوتی ہے پروٹین جو ہے یہ ہمارے پاس اس کے دو سورس ہیں ایک تو ہم اینیبل پروٹین لے سکتے ہیں اور ایک ہم جو ہے وہ ویجیٹیبل اور فروٹس کے ساتھ جو نا پلانٹڈ ہم اس کی پروٹین لے سکتے ہیں تو پروٹین میں بیسیکلی وہ چیزیں آتی ہیں جس میں ہائی لیول کا پروٹین ہوتا ہے جانہی آپ اس میں کچھ فروٹس ایسے ہوتے ہیں اس طرح بوائل ایکز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں پھر اس طرح ریڈ میٹس ہوتا ہے چکنز ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پروٹین کا ذریعہ بنتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر اب تیسری چیز ہے فیٹ فیٹ بیسیکلی ہم انٹیک کرتے ہیں جتنی بھی ہم ڈیری ملک لیتے ہیں بڑا گوشت لیتے ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ میٹس سے متعلقہ ہیں پھر آپ کی ڈیری سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر فیٹ آپ کو دیتی ہیں اور یہ فیٹ کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین یہ ہماری باڈی کے ضروری حصے ہوتے ہیں یعنی یہ ہماری باڈی کے وہ نیوٹرنٹس ہیں جو میری باڈی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے میری باڈی کے مسلز ڈیویلپ ہوتے ہیں میرا برین ایکٹیو ہوتا ہے میری بریڈ سرکولیشن چلتی ہے میرا امیون سسٹم چلتا ہے اسی طرح میری باڈی جو ہے وہ پروپر ایکٹیو رہتی ہے اور اس کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس طرح میرے جو جسم کے اندر جو میرے سیل کے ٹوٹنے پھوٹنے کا نظام چل رہا ہوتا ہے قدرتی طور پر یہ اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے یا اس کے ذریعے سے میری باڈی میں پروپر فنکشن ہوتی ہے اب کاربو ہیڈریٹس جو ہونے اس کی تعداد میری باڈی میں سمجھ لے کہ دس پرسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے مثلا ایک مثال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگزیمپل کے طور پر اگر پانچ لیٹر پانی کے اندر ایک چمچینی ملا دی جائے تو پھر آپ اس پانی کو ٹیسٹ کریں تو اس میں اس ایک چمچینی کا کیا ٹیسٹ ہوگا جتنا اس پانی کے اندر اس چینی کا ٹیسٹ ہوگا اتنی ضرورت ہے کاربو ہیڈریٹس کی میری باڈی میں بس اس کے علاوہ اس کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ پروٹین اور فیٹ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں پروٹین تو سمجھ میں آتی ہے تو آپ فیٹ کیوں کھلاتے ہیں تو پروٹین کے ساتھ جب آپ فیٹ لیتے ہیں تو جو فیٹ آپ کی باڈی میں انٹیک ہوتی ہے جب ہم اس کے ساتھ پروٹین کے مقدار کو بڑھاتے ہیں اور کاربو ہیڈریٹس کو کٹ کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے اندر سے تو وہ جو پروٹین ہوتی ہے وہ آپ کی فیٹ کو کنورڈ کرتی ہے انرجی میں کیونکہ پروٹین کے اندر ہمائنو ایسٹس ہوتے ہیں اور جو آپ کی فیٹ ہوتی ہے اس کے اندر فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں تو یہ جب پروٹین اس کو کنورٹ کرتی ہے انرجی میں تو وہ آپ کی باڈی میں یوٹلائز ہو جاتی ہے کاربو ہائیڈریٹڈ جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی باڈی میں سٹورج ہوتی ہیں جب آپ کی باڈی میں کوئی چیز سٹور ہوتی ہے تو آپ کا ویٹ بھی گین ہوتا ہے آپ کے ہارمونل ایشو بھی بنتے ہیں فیمیل کے اندر پی سی ایس ایس بغیرہ بھی ہوتے ہیں اب جب ہم ڈائیبیٹک ریورسل پروگرام کی بات کرتے ہیں کہ شوگر کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس کو کٹ کرتے ہیں پروٹین اور فیٹ کو انٹیک کرتے ہیں اور اس کی باڈی کی روٹین کو چینج کرتے ہیں اس کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق پیشنٹ کو گائیڈ لیند دیتے ہیں پھر اس کے پروپر باڈی کی انویسٹیگیشن بھی بلڈ انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس سے ہم پیشنٹ کو ایک لائن پر لاتے ہیں ہم فوری طور پر نہیں کہتے ہیں کہ آج ہی آپ نے انسولین بھی بند کر دینی ہے آپ نے میڈی سن بھی بند کر دینی ہے ہم اس کو پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے انسولین اور میڈی سن لیتے رہنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس طریقے کو فالو کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کمپلیٹلی اس کے اوپر آپ کا فالو آپ بہتر ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا وہ آپ کی انسولین اور آپ کی میڈیکیشن جو ہے ڈائیبیٹیز کے ریلیونٹ اس کو پھر ہم آہستہ آہستہ کم کر دیتے ہیں اور یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شگر ہے اس کو ہم ریورس کرتے ہیں کیونکہ ہم کاربو ہیڈریٹس کو کٹ لگاتے ہیں پروٹین اور فیٹ کو آپ کی باڈی میں انٹیک کرواتے ہیں فیزیکلی مومنٹ بڑھاتے ہیں آپ کو منٹلی سٹرس سے نکالتے ہیں نید آپ کی پوری کرتے ہیں اور اس کیفیت میں جا کے جو ہے وہ پھر آپ کی ڈائیبیٹیز جو ہے وہ ریورس ہوتی ہے تھرھو آپ کے لائف سٹیل، تھرھو ڈائیٹ اور تھرھو جو ہے وہ آپ کی ڈائیٹ ہیبیٹس کو چینج کرنے سے اور لائف موڈیفکیشن کو چینج کرنے سے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو پچاس سال پرانی شگر ہے کیا وہ بھی ریورس ہو سکتی ہے ہم ہونے کہتے ہیں کہ سو سال پرانی شگر بھی ریورس ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے ڈائیٹ پلان کے اوپر پروپر چلے اور اپنی بوڈی کو پروپر جو ہے وہ اس سانچے میں ڈالے کہ جس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں اب ایک سوال اور ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ڈائیبیٹیز کے ساتھ میرے تو کڈنی بھی فلاپ ہو چکے ہیں اور میری ہارٹ ڈیزیزز بھی بڑھ چکی ہیں اب کیا میں اپنا لائف سٹیل چینج کروں کیسے میں اپنی ڈائیٹ ہیبیٹس کو چینج کروں کیسے میں کاربوائیٹریٹس کو کٹ لگاؤں اور کیسے میں اپنی ڈائیبیٹس کو ریورس کروں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں ریورس کرتے تو اس کا حل بتائیں کیا آج آپ بیس یونٹ لگا رہے ہیں صبح شام میں کل کو آپ چالیس لگائیں گے اس سے اگلے دن آپ ساٹھ ساٹھ یونٹ پہ آ جائیں گے انسولین کا لیول بڑھتا جائے گا آپ کے جو سیل کے اندر اندر پرابلم ہے جہاں سے آپ کو شگر بنی ہے یہاں پہ آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ بنے ہیں وہ مسئلہ سٹیل وہیں کا وہیں ہے آپ باہر سے جس طرح کی مرضی اس کی کیر کرتے رہے ہیں اس کو آپ انسولین دیں اس کو آپ میڈیکیشن کریں جو بھی کریں تو وہ مسئلہ تو سٹیل وہیں کا وہیں کھڑا ہے آپ تو صرف اس کا کچھ ٹائم گین کر رہے ہیں ایک انسولین دیں گے دس بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے نکالیں گے نیکس پھر دیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کے اندر کاربو ہیڈرز کی تعداد کو کم کریں اپنی لائف موڈیفکیشن کریں ڈائیٹ ہیبرز کو چینج کریں نیند پروپر لیں اپنی لائف میں سے سٹریس کو نکالیں ووک کریں اور کم کھائیں زیادہ چلیں کم کھانے زیادہ چلنے سے مراد اکثر ہمارے کولیگز اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کم کھائیں زیادہ چلیں تو جب وہ کم کھائیں گے ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ کالریز کم ہوں گی تو اس طرح ان کو ویکنس نہیں ہو جائے گی تو ہم انہیں کہتے ہیں کم کھانے سے مراد یہ ہے کہ گوڈ کوالٹی کم کوانٹی میرا جو ویجن ہے میں ہمیشہ اپنے کلینک پہ بھی اور ڈیفرنٹ جگہ پہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ گوڈ کوالٹی اور کم کوانٹی چیز جو آپ نے کھانی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہو اور کم کوانٹی کی ہو نہ کہ یہ کہ گنڈی کوالٹی ہو اور ایکسٹر کوانٹی ہو تو اس کا وہ حصہ جو آپ کی باڈی کی ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہے لہٰذا آپ اچھی کوالٹی اور کم کوانٹی کی چیزیں جب اپنی باڈی میں انٹیک کریں گے باڈی بھی پرفیکٹ کام کرے گی آپ کا سٹریس لیول بھی ڈاؤن ہوگا اور اس طرح آپ کو نید بھی پروپر آئے گی آپ کا سسٹم میدھے کبھی بہتر چلے گا آپ کونسٹی پیشن میں نہیں ہوں گے آپ کا امیون سسٹم بہتر چلے گا اس طرح آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی تو ڈائی بیٹیز جو ہے وہ ریورس ہو سکتی ہے کسی بھی عمر میں کسی بھی ایج میں کتنی بھی پرانی ہو یہ ریورس ہو سکتی ہے بس اس کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور اپنے کنسلٹن کے ساتھ پروپر کنسلٹیشن میں رہنا ہے اور پھر جا کے جو ہے وہ آپ کا ڈائی بیٹیز ریورسل جو ہے وہ کامیاب اور سکسسفل پروسیجر ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اور ڈیبیٹ بیعث کریں گے اپنی نیکس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے اوپر اور اچھے انداز میں گفتگو کی جا سکے تاکہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو اس کا فائدہ ہو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ